محترمہ عزمہ کا اردار صاحبہ بریک پر جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھنے کا تمنہ ہی تھا کہ وہ حکومت وہ تبدیلی سرکار جو کٹسائز کیا کرتی تھی مولانا فضل الرحمان کو اور پچھلی سابقہ حکومتوں کو جنہوں نے کشمیر کمیٹی کی چیئرمنشپ مسلسل مولانا فضل الرحمان اور جی ایو آئی کی گود میں ڈال کر کے اور جمہوریت کے انورڈڈ کوماز میں گلچھرے اڑائے میڈم اس دور حکومت میں بھی تو کچھ خاص بدلاؤ ایسا نظر نہیں آیا ہے پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر کے چیئرمن جو ہے چیئرپرسن جو ہے وہ ہیں شہریار دی گریٹ آفریدی صاحب میں اکثر ان کے بارے میں آنیر یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ وزیر نہ ہوتے تو پشتو فلموں میں ویلن کا کام کر رہے ہوتے اور ابھی حالیہ دنوں میں انہوں نے ایک اور ایسا تیر توپ تلوار چلایا ہے آپ کی نظر سے اگر نہیں گزرا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا یہ بیرون ملک گئے پیریس میں انہوں نے ان سے پوچھا گیا وہاں پہ ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ابھی تک کشمیر کا کیا کیا ہے معاملے کو کس طرح سے آپ نے اجاگر کیا ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں جو بتتمیزی کیے میرا خیال ہے آپ اس کی بھی گمہ ہیں اس کے بعد ان کی ایک آوڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں یہ صحافی کو سبق سکھانے کی تڑی بھی دے رہے تھے میڈم اس طرح سے تو کشمیر انشاءاللہ چند گھنٹوں کی مار ہے نورالعرفین مجھے بہت افسوس ہے کہ کشمیر کاؤز جس پہ پوری قوم متحد کھڑی ہے ایک وہ واحد کاؤز ہے جس پہ پوری قوم یک زبان ہے اس پہ آپ کے مہمان ویٹ کے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں ان کو تو چاہیے ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمارے ساتھ جڑ کے اس مسئلے کا حل بتائیں نورالعرفین پاکستان نے تین جنگیں لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ سکسی فائیو سیونٹی وان اور کارگل کی جنگ کشمیر کیا فتح ہو گیا کشمیر کو کیا ازادی مل گئی اس مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے دونوں نیوکلئر ملک ہیں آپ بتائیں ایک یا چوتھی نیوکلئر وار چاہتے ہیں آپ نیوکلئر فلیش پوائنٹ ہے یہ خطہ اچھا بات یہ کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے مجھے ہمیشہ کی طرح سے ایک تصویر دکھائی گئی اس تصویر کو دیکھ لینے کے بعد میرا بی پی ہمیشہ کنٹرول میں رہتا ہے آپ تھوڑا جذباتی ہو رہی ہیں میڈم پہلے تو زمین پہ آ جائیے عرش مولا سے تاکہ آپ کو میری زبان سمجھ میں آئے آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئے جذباتی سے ہونا کچھ نہیں ہے گراؤنڈ ریالیٹی چینج نہیں ہو جائی گی تھوڑا سا بیٹ کیجئے میں آپ کو سمجھاتا ہوں میرے کہنے کا مقصد کیا ہے وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے ان کا محاسبہ میڈم تھوڑا سا بیٹ کیجئے نا میڈم مجھے سوال پوچھنے دیجئے میں نے آپ سے سوال پوچھا شہریار آفریدی ان کی کشمیر کمیٹی کی چیئرمنشپ ان کے طریقے کو جو وہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں ان کی اسے ایک پروسرار بلکہ ان کی اسے ایک مورکتل آرہ آڈیو کلپ کا جو وائرل ہوا اور آپ نے جو ہے وہ گردہ نوڑانی شروع کر دی پیپلز پارٹی کی اور نو لیگ کی سوال میرا کچھ تھا جواب آپ کچھ دے رہی ہیں آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے میں اس کا بھی جواب دوں گا لیکن پہلے آپ میرا جواب دیجئے پھر میں بتاتا ہوں مسئلہ کشمیر کیسے ہل ہوگا میں بلکل آپ کا جواب شہریار آفریدی اگر پرفارم نہیں کریں گے تو جس طرح اور کئی منسٹریوں سے ہمارے کئی جو پرائیم منسٹر نے چینجز کی ہیں ان کو بھی بدل دیا جائے گا میڈم یہ تو پرانا وطیرہ ہے تحریک انصاف کا کہ پہلے ایک آدمی آتا ہے وہ لوٹ مار کرتا ہے اس کے بعد جب اس کا حصہ پورا ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں چل بچہ آپ سائٹ پہ ہو جائے آپ دوسرا والا آئے گا یہ طریقہ ہے واردات تو آپ کا کسی اور چینل کسی اور انکر کے لیے ٹھیک ہے خود بھی ہونچا بول کر کے مجھے بھی ہونچا بولوایا مگر کیا کروں کہ آپ بھی حسما کاردار ہیں اور میں بھی نور الارفین تھوڑا ویٹ کیجئے گا میڈم میں آپ کی طرف آتا ہوں کچھ اور بہت سے ٹاپکس ہیں جو آپ کے ساتھ مجھے شیئر کرنے ڈسکس کرنے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے